یہ ہے ہمارے بچپن کے بسکٹ پالے جی پر آج کل ان بسکٹ کو کوئی بھی کھانا پسند نہیں کرتا پر میں اس سے ایک ایسی ریسپی بناتی ہوں جس سے یہ پالے جی بسکٹ میری فیاملی کے فیورٹ بن گئے ہیں اس کے لیے پہلے ہم پالے جی بسکٹ کو پیس لیں گے اور پیسنے کے بعد ہم اس کو چھان لیں گے چھاننے کے بعد اس میں ہم کوکو پورڈر مکس کریں گے آپ چاہے تو کوکو پورڈر کی جگہ کافی پورڈر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا بٹر ڈالا ہے اور آپ بٹر کی جگہ گھی بھی یوز کرسکتی ہیں اس کو ہاتھوں سے بہت اچھی طریقے سے مکس کرلیں گے تاکی بٹر اس میں اچھی طریقے سے مکس ہو جائے پھر اس میں بہت تھوڑا تھوڑا سا دودھ ڈال کر اس کا ایک ڈو تیار کرلیں گے بلکل وویسے ہی ڈو تیار کریں گے جیسا کی ہمیں روٹی یا پراؤٹی کے لیے چاہیے ہوتا ہے تو اس میں بہت تھوڑا تھوڑا سا دودھ ڈالنا ہے کیونکہ اس ڈو کو بنانے کے لیے بہت تھوڑے سے ہی دودھ کی ضرورت ہوگی تو یہ ہمارا ڈو بن کر تیار ہے اس ڈو کو ہم ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اور الگ سے ایک بول لے لیں گے اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا ڈسیکیٹڈ کوکنٹ ایک پیکٹ ملک پورڈر کا ڈال دیا ہے تھوڑی سی چینی کو میں نے پیس کا اس میں اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اب اس مکچر میں ہم تھوڑا تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے ایک ایک چمچ کر کے ہم دو سے تین چمچ اس میں دودھ ڈال دیں گے اور اس کو بھی بہت اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ہمیں اس میں اتنا دودھ ڈالنا ہے کہ یہ جو مکچر ہے تھوڑا سا بننے لگے یعنی کی بائنڈ ہونے لگے دیکھیں مکچر ہمارا بائنڈ ہونے لگا ہے اس کو ہم ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اور یہ جو پارلے جی والا ڈو تھا اس کو ایک سکوائر شیپ دے کر دو بٹر پیپر کی یا دو فائل کے بیچ میں رکھ کر باریک سی ایکس کی شیٹ بیل لیں گے فائل پیپر کا یوز ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ یہ سرفیس پر نہ چپ کے اور اس کی ایک بہت باریک سی میں نے شیٹ بیل کر تیار کر دی ہے شیٹ نہ تو زیادہ موٹی ہونی چاہیے اور نہ ہی زیادہ باریک ہونی چاہیے اب اس کے اوپر ہم ناریل والے مکچر کو بہت اچھی طریقے سے سپریٹ کریں اس کو اس طریقے سے سپریٹ کریں کہ کوئی بھی جگہ اس کی چھوٹنی نہیں sau اس کو بہت اچھی طریقے سے سپریڈ کرنے کے بعد ہم اس شیٹ کو فولڈ کرنا سٹارٹ کریں Hagbard فائل پیپر کے ساتھ ہی اس کو اٹھائیں اور اس کو اچھی طریقے سے فالڈ کر دیں اور پھر فائل پیپر کو پیچھے کی طرف کہیں اس طریقے سے ہمیں ایک رول بنا کر تیار کر لینا ہے تو یہ کام ہیں بہت easily ہو جائے گا بس آپ کو فائل پیپر کو اٹھا کر اس طریقے سے کھیشنا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے رول کر دینا ہے اور جب یہ اچھی طریقے سے رول ہو جائے تو اس کو فائل پیپر میں ہی لپیٹ کر دونوں سائٹ سے اچھی طریقے سے سیل کر دیں اور اس کو کچھ دیر کے لیے آپ فریج میں رکھ دیں اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ اس کو تھوڑ دیر کے لیے فریزر میں بھی رکھ سکتی ہیں میں نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا تو ایک گھنٹے بعد میں نے اس کو فریج سے نکال لیا ہے اور یہ بہت اچھی طریقے سے سیٹ ہو چکا ہے تو پہلے تو ہم اس کا فائل پیپر ہٹا لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کاٹیں گے تو کاٹنے کے لیے پہلے اس کے سائٹس کو ٹرم کر دیں گے اور اس کے بعد آپ کو جتنے موٹے اس کے پیسز چاہیے آپ اتنے موٹے اس کے پیسز کاٹ سکتی ہیں میں نے میڈیم سائز کے اس کے پیسز کاٹ لیا ہے اور یہ ہمارا جھٹ پٹ سے بننے والا سویس رول بن کر تیار ہو گیا ہے نہ تو ہمیں اس میں گیس جلانے کی ضرورت پڑی اور نہ ہی بہت زیادہ سامان ہمیں بازار سے لانے کی ضرورت پڑی اور یہ والے سویس رول جو ہے میری فیملی میں سب کو پسند ہے اور بچوں کو تو یہ بہت زیادہ پسند ہے تو آپ بھی جھٹ پٹ سے یہ ریسپی بنائیے اپنے بچوں کو کھلائیے اور اگر ان کو یہ ریسپی اچھی لگے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ اسی طرح کی اور مزیدار اور ایزی ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں پھر ملیں گے ایک اور مزیدار ریسپی کے ساتھ تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ